جی دوستو میرا نام ہے مہر ساجد میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں بائی پروفیشن ایکسپیٹ ہوں بہرین میں میں رہتا ہوں اور دنیا میں ٹریول کرتا ہوں ٹریول وی لاغنگ میرا شوق ہے جب میں ٹریولنگ کے لیے ویزا وغیرہ اپلائی کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتا ہوں میں یو ایس سے گیا تھا یو ایس کا ویزا اپلائی کیا تھا نہیں کیا آج اس ویڈیو میں ہم کور کیا کریں گے ہم یہ کور کریں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو انٹریو کے لیے کیسے پرپیئر کرنا ہے انٹریو کے دوران what to expect from the انٹریویور کس کس طرح کے questions ہو سکتے ہیں ہم وہ کور کریں گے ان questions کے answer کیا ہیں صحیح appropriate answer کیا ہیں آپ نے وہ answer کس طرح سے دینے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں آج کور کریں گے how to be interactive during the interview انٹریو کے اندر آپ نے passive نہیں ہونا آپ نے defensive نہیں ہونا آپ نے انٹریو کے اندر انٹریکٹیو کیسے رہنا ہے یہ چیز ہم discuss کریں گے اور ایک checklist میں آپ کو دوں گا اس ویڈیو کے انڈ کے اوپر کہ وہ checklist جو ہے وہ آپ جانے سے پہلے وہ ٹک کر لیں کہ وہ چیزیں آپ نے اپنے ساتھ ضرور لے کر جانی ہیں تو دوستوں اب آتے ہیں questions کی طرف questions کیا کیا ہو سکتے ہیں پہلا question جو obviously آپ سے ہوگا وہ ہوگا can I see your passport or can I have your passport تو آپ نے صرف اس کو passport پکڑا نہیں دینا آپ نے انٹریویور کو passport پکڑاتے ہوئے ساتھ کچھ کہنا ہے جیسا کہ no problem yes I have it ready for you اور yes I have it take it ٹھیک ہے آپ نے کچھ بول کہ اس کو passport پکڑانا ہے تاکہ آپ کے کوئی discussion start ہو انٹریویور کے ساتھ آپ بھی ایک comfort level feel کریں انٹریویور بھی آپ سے ایک comfort level feel کریں ہم 12 questions cover کریں گے آج جس کے اندر انٹریویور آپ سے پوچھے گا اس کا one by one میں آپ کو بتاؤں گا questions کیا ہے اور answer کیا ہے انٹریویور آپ سے trick question بھی پوچھ سکتا ہے ایک question دو different طریقے سے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ آپ کا answer جو ہے وہ دونوں questions کی حوالے سے same تھا یا different تھا ٹھیک ہے وہ آپ کو پکڑنے ہی کوشش کرے گا by default انٹریویور یہ سمجھتا ہے کہ آپ وہاں پہ unauthorized کام کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ آپ وہاں جائیں گے اور وہاں پہ کسی جگہ پہ employment کریں گے کہیں پہ earning کریں گے آپ نے اسے convince کرنا ہے کہ میں وہاں پہ صرف tourism کے لیے جا رہا ہوں temporary stay کے لیے جا رہا ہوں یا کسی کو ملنے جا رہا ہوں میں نے واپس آنا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں ان انٹریویور questions میں دیکھیں گے کہ یہ trick questions کیسے ہو سکتے ہیں second question وہ یہ ہے کہ what is your purpose of visit آپ وہاں پہ visit کیوں کرنے جا رہے ہیں آپ کا purpose کیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ میں گھومنے جا رہا ہوں میری چھوٹیاں ہیں میں trip کرنے جا رہا ہوں اگر یہ questions آپ سے ہے تو وہ آپ سے next question یہ کر سکتا ہے کہ آپ کس کس جگہ پہ آپ کا گھومنے کا plan ہے تو travel plan کا ایک trick question اگلا question وہ آپ سے کر سکتا ہے تیسرا question جو آپ سے کر سکتا ہے how long you are going to stay اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں two weeks کے لیے جا رہا ہوں یا میں three weeks کے لیے جا رہا ہوں یا میں one month کے لیے جا رہا ہوں اس کے supporting documents کے طور پہ آپ کے پاس return ticket ہونی چاہیے وہ return ticket وہ آپ سے مانگ بھی سکتا ہے وہ آپ سے نہیں بھی مانگ سکتا لیکن آپ کے پاس documents جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے have you ever been denied for a visa یہ question بہت common ہے وہ آپ سے پوچھیں گے مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا اگر آپ کا visa کبھی deny ہوا ہے تو آپ نے clearly بتانا ہے کہ yes deny ہوا ہے reason کیا تھی دوبارہ apply کر رہے ہیں تو وہ reason آپ نے correct کر لی ہے اگر deny نہیں ہوا good and well پھر آپ کہیں گے نہیں deny ہوا آپ کی travel history ہے یا نہیں ہے آپ سے وہ پوچھے گا آپ نے اس کو بتانا ہے although آپ کے passport سے وہ دیکھے گا بھی صحیح اور اس کے پاس travel history کی information ہوگی آپ کی کچھ ایسے countries جن پہ US sanctions ہیں یا کہیں پہ civil war ہے اگر آپ نے کسی ایسے country کا visit کیا ہے تو آپ کے لیے visa تھوڑا تھا tricky ہو سکتا ہے اس case کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس solid reason ہونا چاہیے اس country میں visit کرنے کا جیسے میرے passport کے اوپر south sudan کا visa لگا ہوا تھا south sudan ایک war zone تھا اس نے مجھ سے پوچھا آپ south sudan کیا کرنے گئے تھے تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ دیکھیں i was an ight consultant میں ایفریقہ میں job کر رہا تھا میری company جو تھی اس کے وہاں کچھ customers تھے جن customers کی banks تھے ان کی deployments وغیرہ کرنے کے لیے میں وہاں گیا تھا اور میں نے ایک یا دو visit وہاں پہ کیے تھے that was a satisfactory answer and she has been satisfied with that ایک اور important question جو کہ آپ سے ہوگا اور ضرور ہوگا وہ ہے what is your source of income آپ employee ہیں یا آپ business کرتے ہیں یا آپ freelancer ہیں آپ نے اس کا honestly جواب دینا ہے اگر آپ job نہیں کر رہے تو بھی آپ نے کہنا ہے کہ میں نے ایک job سے ریزائن کر دیا ہے i am taking my leaves from the job i am going for a trip میں واپس آؤں گا میرے ایک دو interview schedule ہیں یہ میرے interview کی جو بھی آپ کے بس email ہے یا جو بھی آپ کے بس چیزیں ہیں وہ آپ ان کو دکھائیں گے کہ یہ میرے interview schedule ہیں میں نے واپس آ کر یہ interviews دینے ہیں تو no problem تو اگر آپ business کرتے ہیں تو آپ business کا بتائیں گے اس کو next question آپ سے ہو سکتا ہے کہ how will you support your trip آپ اپنے trip کو support کی طرح کریں گے یعنی کہ آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ کی جو funding ہے وہ کیسے ہوگی تو اگر تو آپ خود اس trip کو fund کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گے جی میں خود fund کر رہا ہوں اور اس کے documents کے طور کے اوپر آپ اپنی bank statement یا salary slip last salary slip اور bank statement آپ اس کو دکھائیں گے اگر آپ خود support نہیں کر رہے اپنے trip کو وہاں پہ جو بندہ آپ کو invite کر رہا ہے وہ آپ کے expenses برداشت کرے گا تو آپ اس کی طرف سے ایک letter دکھائیں گے کہ جی میرا دوست ہے یا میرا cousin ہے یا میرا بھائی ہے یہ مجھے invite کر رہا ہے یہ اس کی طرف سے letter ہے میرے expenses کو support کرے گا میں اس کے پاس جا کے رہوں گا تو جو بھی آپ کا financial support آپ کے trip کو کرنے کے لیے جو بھی requirement ہے آپ کے پاس وہ آپ ان کو دیں گے جو بھی documents آپ کے پاس ہیں اس کے بعد ایک اور question آپ سے ہو سکتا ہے کہ what other supporting documents you have مجھ سے یہ question ہوا تھا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ میرے پاس میرے property papers ہیں میرے پاس میری six months کی salary slip ہے میرے پاس six months کی bank statement ہے میرے پاس جو ہے وہ return ticket ہے میرے پاس hotel booking ہے میں نے وہاں پہ کیا کیا تھا ایک important چیز کہ میں نے ڈیزنی لینڈ کی بھی ایک ticket online purchase کر لی تھی میں نے کہا تھا کہ یہ میرے پاس ڈیزنی لینڈ کی بھی ticket ہے میں وہاں بھی جانا چاہ رہا ہوں تو کسی بھی ایک attraction کہ اگر آپ کے پاس online booking ہے تو آپ ان کو دکھا سکتے ہیں اور it will be a plus point کہ وہ آپ کی intent show کرے گا کہ آپ وہاں گھومنے جا رہے ہیں اور یہ جو ticket ہے آپ نے attraction کی already لی ہوئی ہے next question آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے family members کے بارے میں ان کو بتائیں وہ اس question سے دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ سے وہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی family ties back کتنی ہیں اور آپ کے جو ہے وہ واپس آنے کے لیے وہ family ties کتنی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کارامت ہیں تو آپ انہیں بتائیں گے کہ جی میری مدر ہے father ہیں sisters ہیں brother ہے married ہیں تو بیوی بچے ہیں جو بھی ہے آپ ان کو detail میں بتائیں گے کہ اور وہ کہاں پہ ہیں کیا کرتے ہیں اس طرح کی information اس سوال کے جواب میں آپ ان کو دیں گے ایک اور question جو کہ trick question ہے پہلے آپ بتا چکے ہیں purpose of visit دوست ہے اب وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ do you have any family in the US کیا آپ کے کوئی family close relatives US میں رہتے ہیں اگر نہیں رہتے تو good and well اگر رہتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ لوگ رہتے ہیں یہ ان کے contacts ہیں یہ ان کا address ہے یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اگر ان کے پاس stay کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں گے اگر کوئی آپ کا family member let's say کسی اور state میں رہتا ہے California میں رہتا ہے اور آپ New York جا رہے ہیں تو it doesn't matter آپ انہیں بتائیں گے جی میرا cousin ہے جو کہ California میں رہتا ہے but I'm not going to meet him I'm not going to see him I'm going to New York my trip is for the New York اور میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا تو it doesn't matter لیکن اگر آپ کے close relative رہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ان کو بتائیں گے کہ میرے یہ relative ہیں ایک اور question جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ ہے have you ever been to US before کیا آپ امریکہ پہلے گئے ہوئے ہیں اگر آپ امریکہ پہلے گئے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کی travel dates approximately یاد ہونی چاہیے آپ وہ travel dates ان کو بتائیں گے کہ میں اس اس dates میں گیا تھا اتنے اتنے time کے لیے گیا تھا اور وہ history ان کو دیں گے ایک اور question جو آپ سے ہوگا where are you staying اپنے trip کے دوران جو ہے ایک ٹکٹ تھی کچھ days کی hotel booking تھی اور اس کے بعد میں نے انہیں کہا تھا کہ میں initial booking یہ کی ہے اس کے بعد میرا travel plan جو ہے وہ بھی confirm نہیں ہے میں might be جو ہے وہ جو ہے Tampa چلا جاؤں اور might be جو ہے میں کسی اور state میں چلا جاؤں تو I'm still planning for that and I will book the hotel accordingly جہاں جہاں میں travel کر رہا ہوں میں وہاں کی air ticket لوں گا تو میرا جو ہے وہ Tampa کا plan تھا تو میں نے Tampa کی بھی ایک air ticket کروائی ہوئی تھی تو یہ بارہ questions تھے جو ہم نے discuss کیے یہ questions جو ہیں یہ آپ سے commonly mainly پوچھے جائیں گے اس کے جواب جو ہے وہ میں آپ کو detail میں بتا دیا کہ کس کس طرح سے آپ نے جواب دینے ہیں اب آ جاتے ہیں checklist کے اوپر کہ checklist کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھ ضرور رکھنی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ساتھ پاسپورٹ رکھنا ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے definitely آپ جا رہے ہیں تو پاسپورٹ تو لے کے جائیں گے return ticket تیکھیں return ticket is not a mandatory thing لیکن it's good to have اگر آپ کے پاس ایک return ticket ہے چاہے وہ confirmed booking ہے agent سے جو ہے وہ temporary booking کروائی ہوئی ہے that will be also sufficient تو آپ جو ہے وہ cancelable ticket جو ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور بعد میں اس کو cancel کروا سکتے ہیں آپ کا تاکہ پیسو کا نقصان نہ ہو لیکن اگر آپ کے پاس ticket ہوگی تو it will be a good sign تیسری چیز جو آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے وہ ہے آپ کے funds کا جو سورس ہے سیلری سلیپس ہیں اور آپ کا bank statement ہے یہ آپ نے پر شاہد رکھنی ہے اگر آپ tax pay کرتے ہیں تو tax کی جو آپ کی documents ہیں وہ بھی آپ نے لے کے جانے ہیں جیسے جیسی سی گلف countries ہیں یہاں پہ income tax نہیں ہوتا تو taxation جو ہے وہ value added tax چیزوں پر لگتا ہے وہ اس statement نہیں رکھنی پڑتی آپ country میں income tax ہے اور income tax کے لے کے جائیں اگر آپ business meeting کے لئے جا رہے ہیں تو اس company کی طرف سے جس نے آپ کو بھولایا ہے اس company کی طرف سے آپ invitation letter لے کے جائیں بزنس trip کے اندر ایک tricky کام جاتا ہے کہ بڑی strong documentation ہونی چاہیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں business trip کے لئے جا رہا ہوں میں وہ پہ میٹنگ ز اٹینڈ کرنی ہے تو جو انٹرویور ہوتا ہے وہ پھر یہ بات میک شور کرنے لگ جاتا ہے کہ آپ جا کے کام نہ کرنے لگ جائیں تو آپ کے پاس اس کی strong documentation ہونی چاہیے آپ کسی event میں participate کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس event کا invitation letter ہونا چاہیے اگر آپ کسی conference میں جا رہے ہیں تو اس conference کا invitation letter ہونا چاہیے یا booking ہونی چاہیے تو اس طرح documentation آپ کے پاس پھر ہونی چاہیے ایک اور چیز جو important آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے اگر آپ employee ہیں اور آپ کسی جگہ پہ job کر رہے ہیں تو آپ کے پاس noc letter leave letter یعنی کہ no objection certificate اور چھوٹیاں اس letter میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ xyz company ہم کوئی اعتراض نہیں ہے یہ یو ایس سے گھومنے جا رہا ہے ہمارا employee اور اس کو ہم نے اس period سے اس period تک leave دی ہوئی ہے چھوٹیاں لی ہوئی ہیں آپ نے وہاں سے اس letter کے اوپر یہ لکھاؤ اور ساتھ لکھاؤ کہ آپ کی salary کتنی ہے کمپنی کے اندر تو اس طرح کا ایک letter آپ نے بنوا کے جانا ہے جو کہ ایمبیسی آف دا یونائٹڈ سٹیٹس کو جس بھی کنٹری میں آپ ہیں اس کنٹری کی ایمبیسی کا ایمبیسی اس پر لکھاؤ ہوگا اور اس کے بعد نیچے یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ٹکٹ ہے تو وہ آپ ساتھ لے کے جائیں وہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا آپ کے لیے بہت زیادہ ایک اور ایمپورٹن چیز جو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ ہے ہائی لیول پلان آپ کو اپنے ٹریول کا بے شک کمپلیٹ ڈیٹیلز نہ پتا ہوں لیکن ایک ہائی لیول پلان آپ کو پتا ہونا چاہیے اپنے ٹریول کا کہ آپ سے پوچھیں جی آپ جا رہے ہیں تو کہاں جائیں گی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گھومنے جا رہے ہیں تو چار پانچ جگہوں کے نام آپ کو آنے چاہیے جو جگہ آپ گھومنا چاہتے ہیں جن سیٹیز میں آپ جانا چاہتے ہیں ان سیٹیز کے نام ان جگہوں کے نام آپ کو آنے چاہیے ہائی لیول آپ کے پاس جتنے دیر کا آپ سٹیک کرنا چاہ رہے ہیں اتنی دیر کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد دو ایڈوائیس ہیں آپ کے لیے کہ پولائٹ رہیں کانفیڈنٹ رہیں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے ڈیفینسیو نہیں ہونا آپ نے اوور ایکسپلین نہیں کرنا چیزوں کو جب آپ اوور ایکسپلین کریں گے چیزوں کو تو انٹریویور شک میں جائے گا کہ یہ ایک بات میں نے پوچھی ہی نہیں تو یہ کیوں بتا رہے آپ نے ایسا نہیں ہے کہ بات کنوے نہیں کرنی آپ نے بات کنوے ضرور کر دینی ہے لیکن اوور ایکسپلین نہیں کرنا اس کی اگزیمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں جیسے مجھ سے پوچھا گیا جی آپ کتنے دنوں کے لئے جا رہے ہیں تو میں نے بتا کہ میں دو ہفتے کے لئے جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے واپس آنا ہے اور واپس آ کے میں ایکس بائی زیڈ کام یہاں پہ کرنے ہیں اس وجہ سے دو ہفتے سے زیادہ سٹے وہاں نہیں کر سکتا میں نے واپس آنا ہے تو انٹریوئر شک میں پڑ سکتا ہے آپ نے پولائٹ رہنا ہے اور کوپریٹیو رہنا ہے انٹریوئر کے ساتھ انٹریوئر بھوسی میں بھی ہو سکتا ہے انٹریوئر کام بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے لق پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن انٹریوئر کا جیسا بھی بھی ہے وہ آپ نے ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ کے پاس میری سرٹیفیکیٹ ہے بچوں کے بر سرٹیفیکیٹ ہیں جو بھی ڈاکومنٹیشن آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ آپ اپنے ساتھ پلس رکھ لیں ان کیس اگر آپ سے کوئی کاؤنٹر کوئیسن کے اندر پوچھتا ہے تو آپ کے بار داکومنٹری ایویڈنس ہونا چاہیے آئی ہوب کہ میں تمام کوئیسن کا آنسر کر دیا آج اور اس کے علاوہ بھی کوئی کوئی تو ضرور بتائیے گا اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں سبسکرائب بٹن دبا کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیکس ویڈیو آپ کو ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے میس نہ ہو سکے دعو میں یاد رکھ گا سی یو سون